عرب فلسفی ابو یوسف یعقوب ابن اصحاق الکندی انسانی فکر اور ثقافتی سرگرمی کا اہم دور سمجھی جانے والی نوی صدی کے دوران عراق میں رہتے تھے یہ وہ وقت تھا جب بغداد بہت آتسانی سے ایتھنز اور روم جیسے عظیم مراکس کا مقابلہ کیا کرتا تھا دینام عرب قبل کندہ کی رکنیت کی نشاندہ ہی کرتا ہے الکندی کے والد گفر کے شہزادے تھے اور انہوں نے اکمالدار اور عالی نصبی خاندان میں آنکھ کھولی انہیں عربوں کے فلسفی کا لقب ملا جو اس بات کی نشاندہ ہی بھی کرتا ہے کہ عربی میں فلسفے کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی یہ ایک ایسا لقب ہے جو اس لیے بھی سچ ہے کیونکہ الکندی سے پہلے عربی میں فلسفے نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ الکندی کا فلسفے کی جانب روجہان ان کے ساتھیوں میں کچھ خاص مقبول نہیں تھا اٹھ سو پچاس عیسوی میں بغداد کی مقبول نصر نگار علوم دنیات کے ماہر اور کئی مشہور کتابوں کے لکھاری جاہز کی کتاب کی رونمائی ہونا تھی اس موقع پر ان کے حریف لکھاری بھی وہاں موجود تھے تاکہ بابا عربی نصر کی تازہ ترین کتاب کے مواد کے بارے میں جان سکیں ابو عثمان عمرو بحر القنانی البسری المعروف جاہز کی آخری دو کتابوں کتاب البیان والتبیعین اور سات جلدوں پر مجتمل کتاب الحیوان نہ صرف پچھلی دہائی کی مقبول درین کتب میں سے تھی بلکہ ان کے باعث عرب انداز بیان اور ان کے حریفوں پر کبھی نام مٹنے والے نقوش چھوڑ گئیں کتاب الحیوان خاص طور پر بہت مقبول ہوئی یہاں تک کہ جاہز کے سامنے عرستو کا عظیم کام بھی فرسودہ لگنے لگا کچھ ہی برس پہلے تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو عرستو کے کام کے ترجمے کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا چاہتا ہو تاہم اب جاہز کے باعث قارین عظیم الحیات دنازعات پر کتابیں پڑھنا چاہتے تھے جاہز کے پبلیشر نے یہ بات عام کر دی تھی کہ وہ اپنی تازہ ترین کتاب میں ان موضوعات پر بات کریں گے جنہوں نے اس وقت عراق کے بہترین ذہنوں کو الجھا رکھا تھا کیا خدا نے بہترین دنیا تیار کی کیا وہ اس سے بہترین دنیا تشکیل دے سکتے تھے جس میں بری بیماریاں اور تاکالف نہ ہوتی اگر وہ ایک بہتر دنیا تشکیل دے سکتے تھے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اور کیا شرقی موجود کی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے جب جاہز کی یہ کتاب شائع ہوئی تو اس پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور اسے سمجھ سے بالہ تر قرار دیا گیا یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی سب نے کہا کہ یہ بڑھا آدمی بیماری کے باعث اپنے حواظ کھو بیٹھا ہے تاہم جب لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو یہ دراصل مزہ کی ایک قسم تھی جس میں معاشرے کے عرداب اور چند افراد پر تنز کیا گیا تھا اس کے صفحات ہم اثروں کے بارے میں تفصیلات سے بھرے ہوئے تھے ممکن ہے ان کے کرداروں میں اسے کچھ کے نام تبدیل کر دیے گئے ہوں حجوم نے جاہز کے جانب سے دیے گئے لفظی خاکوں میں موجود کرداروں کی نشاندہی کرنے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا ان میں سے بخیل کون ہے جو پتھر کے چراغ کی جگہ شیشے کا چراغ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ تیل بچا کر پیسے بچا سکے اس میں الکندی کا بھی ذکر ہے دربار میں ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا خلیفہ المتصم جنہوں نے 833 سے 842 اسوی تک حکمرانی کی انہوں نے الکندی کو ارستو کی فرسٹ فلوسفی پر کام کرنے کی ذمہ داری تھی خلیفہ کی جانب سے فلسفے پر کتاب لکھوانے کا اقتام اکثر افراد کے لیے حیرت انگیز تھا کیونکہ انہیں سلطنت میں ایک سخب گیر شخص ہونے کی وجہ سے سراہا جاتا تھا ایک ایسا جرنیل جو اپنے ہاتھ سے کسی شخص کا دماغ پاش پاش کر دے شہد المتصم پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزارنے کے بعد اب اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتے تھے الکندی کے برے دن خلیفہ المتوکل کے دور حکومت میں آئے اور ان کے اشرافیہ کے ساتھ روابط اور امیر گھرانے میں پیدائش کا بھی انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا خلافت کے دور میں بغداد ایک انتہائی مسابقتی معاشرہ تھا یہاں مقابلے کا ایک اہم شعبہ سائنس تھا الکندی کی اس دور کے مشہور ریاضیدانوں بنو موسیٰ برادران سے نہیں بنتی تھی جنہیں خلیفہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی انہوں نے خلیفہ کو منایا کہ وہ کندی کو وہاں چوٹ پہنچائیں جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور ہے یعنی ان سے ان کی لائبریری لے لی جائے اس طرح لائبریری کے بغیر کسی بھی دوسرے سکولر کی طرح کندی بھی کام نہیں کر پائیں گے لیکن علیفہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ان کی سلطنت درست انداز میں چلائی جائے اور اس میں مختلف پیچیدہ نہروں اور آبی گزرگاہوں کا انتظام بھی شامل تھا بنو موسیٰ بھائیوں کی جانب سے ایک نا اہل انجینئر کو ایک نہری منصوبے پر فائز کیا گیا یہ منصوبہ بلی طرح ناکام ہوا اور اس سے صرف الکندی کے ایک دوست ہی بچا سکتے تھے یہاں سے بنو موسیٰ بھائی خلیفہ کی نظروں میں گر گئی اور یوں الکندی کی لائبریری انہیں واپس مل گئی ان کی سوانے عمرے لکھنے والوں نے تقریباً تین سو کے قریب دستہ وزا چھوڑی ہیں جن میں ان کے سائنس اور فلسفی سے متعلق کام کا احاطہ کیا گیا ہے ان کے شیشے سے متعلق کام کو خلیفہ کی فوج کی جانب سے اسلحی میں استعمال کیا گیا انہوں نے دلواروں اور لوہی کی مختلف اقسام پر بھی کام کیا اور ان کے استعمال کے حوالے سے مخصوص ہدایات بھی دیں اور یہ بھی بتایا کہ ان سے بہترین اسلحہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے انہوں نے سمندر میں پیدا ہونے والے مدو جزر بالوں کی گرچہ مقسمیت دیگر موسمیاتی رجحانات پر بھی تحقیق کی انہوں نے ہیوانات اور مکھیوں پر تحقیق کی ان کی پرفیومز اور فاصلے ناپنے کے حوالے سے تحقیق بھی مقبول ہے انہوں نے سیاست اور اخلاقیات پر بھی کام کیا اور ذکرات کے اقوال کا مجموعہ بھی بنایا الکندی نے غم اور اداسی سینمٹنے پر بھی لکھا اور حکمرانی کے حوالے سے بھی انہوں نے روحوں سے متعلق بھی تحقیق کی اور غیر اسلامی گروہوں سے مذہبی تنازعہ سے متعلق بھی ان کا کام موجود ہے ساتھ ہی وہ علم فلکیات، علم نجوم، علم کائنات، طب، ریاضی کی شاک، جیومیٹری، ارتمیٹکس، دائروں اور موسیقی پر بھی کام کرتے رہے انہوں نے منطق، قیاس منطقی اور فلسفے پر بھی کام کیا کسی کی بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ یقیناً ایک انتہائی متاثر کنفیرست ہے تاہم وقت الکندی کی لائبریری پر زیادہ عرصہ مہربان نہیں رہا ہم اس باراور اور ذہین مفقر کی جانب سے کیا گیا زیادہ تر کام کھو چکے ہیں الکندی کا سب سے مقبول کام فرسٹ فلسفی پر ہے ان کی اس کتاب کا صرف پہلا ہی حصہ محفوظ رکھا جا سکا ہے ان کے کام کے بچے ہوئے ٹکڑوں اور اقوال سے ان کے ایک پسندیدہ موضوع کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ ہے پروردگاری یعنی تخلیق کی نویت سے متعلق مشہور فلسفیانہ سوال جس پر 850 میں اکثر افراد سر دھونتے رہے اس کے لئے الکندی غیر واضح ہوگا ہاں دنیا بہترین ہے انسان کو بس اسے صحیح طرح سمجھنی کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنی کے حوالے سے اشارے الکندی کے فلسفیانہ نظام میں دھونڈے جا سکتے ہیں یہ موضوعات ان کے پسندیدہ رہے ان کا فلسفیانہ جنون تھے اور ان موضوعات کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں جیسے فلسفی کی ضرورت کائنات کی تخلیق وحدانیت کے معنی خدا کا ناقابل بیان ہونا اور پروردگاری وہ فلسفی کو ایک تقوی کی ایک خاص قسم کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے تعلیمی آفتہ اشرافیہ اپنی زندگیوں کی تصحیح کر کے جنت میں داخل ہو سکتی ہے ان کے موضوعات بنیادی طور پر اسلامی نظریات کے گرد گھومتے ہیں ان کے نزدیک فلسفے اور دین کے درمیان کوئی تنازہ نہیں ہے الگندی کے لیے فلسفہ دینی قیاس کا سب سے آلہ درجہ ہے اور فلسفہ قرآن میں نازل ہونے والی وحی کے این مطابق ہے لیکن صرف فلسفی کا نام کیوں دیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی وحدانیہ سے متعلق تھی وہ پہلا سبب جس کے وجود سے ہر چیز چلتی ہے اور کیونکہ خدا ہر چیز سے پہلے آتا ہے اسی طرح عدد ون یعنی ایک بھی سب سے پہلے آتا ہے اور اسے الگندی اور ان کے ساتھی ایک عدد نہیں سمجھتے تھے تو فرسٹ فلسفی تمام فلسفیانہ قیاس سے پہلے آتا ہے جس میں فیزکس اور اخلاقیات بھی شامل ہیں الگندی کی سوانے عمری لکھنے والے ان کی ایک محبت بھری نظم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کچھ یوں ہے میں اپنے چار حصوں میں آپ کے بارے میں چار چیزوں سے محبت کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیز مجھے سانس لینا بھی بھلا دیتی ہے میری آنکھ میں آپ کا چہرہ میرے موں میں آپ کا ذائقہ میرے کانوں میں آپ کے الفاظ یا میرے دل میں آپ کے لئے محبت عربی کے عظیم فلسفی الگندی ایک ایسی شخص تھے جس نے جیسا سوچا اور محسوس کیا ویسے ہی زندگی گزاری وہ کب اس دنیا سے کوچھ کر گئے اس کی کوئی تصدیق شدہ تاریخ نہیں لیکن کچھ ذرائع کے مطابق وہ سن 873 کے آس پاس وفات پا گئے الگندی کے گھٹنے میں انفیکشن ہو چکا تھا جس کے باعث پیپ بھی پڑ چکی تھی اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ فلیم یعنی بلغم چار رتوبات میں سے ایک ہے اس لئے اسے دیگر رتوبات سے متوازن کیا جا سکتا ہے الگندی نے پہلے پرانی شراب پی اور پھر جب اس سے کچھ اثر نہ ہوا تو انہوں نے شہد بھی پی کر دیکھا لیکن یہ علاج ویسے ممکن نہ ہو سکا جیسے الگندی نے سوچا تھا شراب اور شہد سے پیدا ہونے والی گرمی ان کی رگوں سے ان کے گھٹنے تک منتقل نہ ہوئی اور وہ توازن نہ بن سکا جس کی ان کو امید تھی اس کے برعکس بلغم نے ان کے آسابی نسام پر حملہ کر ڈالا اور یہ درد ان کے دماغ تک منتقل ہوا